ام آباد تمام تعریفیں اس بزرگ و برطر ذات کے لیے جو خالق کائنات مالک موجودہ میرے اور آپ کے پروردگاہ تمام عالم کو عدم سے وجود میں لانے والی ہے اور درود و سلام اس آقا پر اور درود و سلام اس آقا پر بطلاکوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکو طوفانوں کے رخ مور دیئے اس معلم اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس عالم کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی مور دیئے سامین محترم رات بارہ بچ کر پانچ منٹ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ گلیوں میں بازاروں میں روڈوں پر شورو خوہا ہے کہیں سلیم سر کی آواز ہے تو کہیں پٹاخے پٹ رہے ہیں ارے دکانیں سب جو سپید کم کموں سے چکمگا رہی ہیں تو گروہ پر اونچے اونچے جھنڈے لہلہا رہے ہیں ارے ایسا لگ رہا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری فیضاں سوئی ہوئی قوم کو جگا رہی ہو بہت سارے چہرے بہت سارے مسکراتے چہرے تھے ایسے لگ رہا تھا ایک جسرے کو مبارک پاتے رہے ہو کہ ارے ہم اس قابل تو نہ تھے مگر ہم آج بھی آزاد ہیں ارے ہمارے کارنامے اس قدر اچھے تو نہ تھے مگر خوشی ہے نا کہ ہم آج بھی آزاد ہیں میں نے بابا سے پوچھا بابا ہم کس کی غلامی سے آزاد ہوئے کون لوگ تھے جنہوں نے ہمیں غلام بنا رکھا تھا بابا کہنے لگے کچھ انگریز تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے کچھ انگریز تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے اپنا اڑنا بچونا اپنی تحضیب و تمتن یہاں لائے تھے گھر ہمارے تھے مکانیں ان کی تھی گھر ہمارے تھے دکانیں ان کی تھی بولتے ہم تھے زبانیں ان کی تھی میں نے بابا سے کہا بابا یہ تو آج بھی ہے گھر ہمارے ہیں دکانیں ان کی ہیں بولتے ہمیں زبانیں ان کی ہیں انہی کی تحضیب کا ناج ہے انہی کی ثقافت کا ناج ہے بابا کچھ بدلہ تو نہیں بابا کہنے لگے ارے وہ ہم پر ظلم کرتے تھے کوئی روکنے والا نہ تھا ارے وہ ہمارا مال چراتے تھے کوئی روکنے والا نہ تھا میں نے بابا سے کہا بابا آج بھی یہی حال ہے آج آپ کا سیاست دان بابا آج آپ کا سیاست دان فارن فنڈن کیس میں ملوک استدار آتا ہے ارے بابا جان آج آپ کا سیاست دان آپ کی فوج کو گالی دیتا تھکتا نہیں ارے بابا جان آج ہماری تعلیمی یونیورسٹیوں سے اخلاق سوز ویڈیو سامنے آتی ہے آج ہمارے تعلیمی اداروں میں درکس کا بزنس کیا جاتا ہے آج ہمارے جج دنیا کے ٹوپ ٹین کنٹریز میں ان کی سہولیات آتی ہے لیکن انصاف کے لحاظ سے آج بھی ہمارا ملک ایک سو ساٹھ اوے نمبر پر ہے آج ہمارے ججوں کی بیویاں اپنی تیرہ چودہ پندرہ سالہ ملازم بچیوں کے اوپر ظلم و تشدد کر کے ان کی جات تک نکال لینا اپنے لئے ماں کے دودھ کی طرح حلال سمجھتی ہے میرے بابا کو میرے بابا کو پاکستانیت کا جذبہ امڈ آیا چیتر سالہ بڑے ملک کے بارے میں زبان چلانا برداشت نہ کر سکے کہنے لگے ارے تم کس وعدی میں رہتے ہو کہ تم یہ تک نہیں جانتے کہ تم کون ہو تم کس تنگلی میں رہتے ہو کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم کون ہیں ہم محمد ابو بکرو عمر عثمان و علی کے سائے میں اس ملک کو بنانے والے ہم اقبان حالی عبدالحق کے سائے میں اس ملک کو بچانے والے ارے تم کس گھر میں رہتے ہو تم یہ معلوم نہیں کہ تم کون ہو آج بھی دنیا کی تمام فوجوں میں اولین فوج تمہاری ہے آج کعبہ پر حملہ ہوتا ہے فوج تمہاری جاتی ہے آج کسی پر ظلم ہوتا ہے تواریاں یہاں آتے جاتی ہیں ارے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم پیچھے رہ گئے ارے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم پیچھے رہ گئے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم عدو رہ گئے تو یہ بدبول ہوتے لاکٹر عبدالقدیر خان تم میں سے ہے اب تُس ستتاریدی تم میں سے ہے مفتی تقیو عثمانی تم میں سے ہے مفتی تارک مسعود تم میں سے ہے ارے لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دڑکن لاکھوں لوگوں کے جنوں کی دڑکن شیری زبان مولانا تارک جمیل ساکیم رضا مصطفیٰ کم میں سے ہے ارے ختم نبوت کے لئے اپنے تن کی بازی لگا دینے والے خادم حسین رضویٰ کم میں سے ہے ارے تم کیوں نہیں جانتے کہ سر ریاض کم میں سے ہے سر علی کمارہ ہے سر یونس کاتر کمارہ ہے میں کہا بابا آپ ٹھیک کہتے ہیں بابا نے کہا نہیں نہیں تم ابن رشدی بھی جابر بھی تم کنی بھی تم ابن خلدل تم ابن سینہ تم ابن الحسب تم البیرونی تم قوسی بھی اب تم شاعری میں شراضی ہو تم نقمگیری میں پردوسی ہو تم خیام ہو نشاپور کے ارے تم خیام ہو نشاپور کے تم روم کے مصطبی ہو تم سوز بنے تو پلے شاہ تم ساز بنے تو وارش شاہ تم اقل بنے تو شالتی تم وجد بنے تم رخص بنے تم سچل سرمست بنے تم غازی ہو سمندر کے تم شہباز ہو قلندر کے تم لکھنے والے پلنے والے چالندر کے تم آواز سے بھی آواز سے بھی لنکار سے بھی بے خوف ہو بے باق ہو تم نے توڑی ہے غلامی کی زنجیریں ارے تم ابوالکلام آزاد ہو تم اسپاعت مٹی کے دینے والے ہو ارے تم نے اسپاعت مٹی کو بچانا ہے تم نے اسپاعت مٹی کو سجانا ہے ارے بندیا تیرا پاکستان بندیا میرا پاکستان جناہ کا پاکستان بنانا ہے اقبال کا پاکستان بنانا ہے پاکستان زندہ ورد